اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارے چینل کے اے بی سرویسز کے سننے اور دیکھنے والوں کو احمد نواز کی طرف سے محبتوں بھرا سلام عزیز دوستو بعض پرانے حکماء کا خیال تھا کہ فرد کو ساری زندگی ایک ہی بار مباشرت کرنی چاہیے یا پھر سال میں ایک بار سال میں ایک سے زیادہ بار مباشرت کرنا اپنی قبر کھودنے کے مترادف ہے نیم حکیموں کے خیال کے مطابق کسرت مباشرت صحت کے لیے نقصان دے ہے اس سے انسان کو ترہ ترہ کی بیماریاں لگ جاتی ہیں یورپ اور امریکہ کے لوگ کسرت سے مباشرت کرتے ہیں مگر ان کی صحت ہم لوگوں سے بہت بہتر ہے ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے کہ کسرت مباشرت کسی بھی طرح سے نقصان دے نہیں ہے چنانچہ مباشرت چاہے کتنی ہی کیوں نہ کی جائے نقصان دے نہیں ہے ایک دن میں دس بار بھی کی جا سکتی ہے زیادہ مباشرت کرنا عمومی صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے قرآن مجید کے مطابق مباشرت سے انسان کو سکون ملتا ہے ظاہر ہے کہ سکون کی زیادتی کسی طرح نقصان دے ہو سکتی ہے تازہ ترین ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ لوگ جو ہفتہ میں دو بار یا زیادہ مباشرت کرتے ہیں ان کو ان لوگوں کی نسبت موت کا خطرہ پچاس فیصد کم ہوتا ہے جو ایک ماہ میں ایک بار مباشرت کرتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ مباشرت کی وجہ سے مرد دل کے دورے مسانے اور پراسٹیٹ کے کینسر سے نسبتاً زیادہ محفوظ رہتا ہے ویسے بھی وہ لوگ جو جوانی میں ہفتے میں کم از کم دو بار یا زیادہ بار مباشرت کرتے ہیں یہی لوگ بڑھاپے میں بھی مباشرت کے قابل ہوتے ہیں